السلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کے دن پاکستان میں پاک سزوکی نے سیفٹ کی نیو جنریشن کو لانچ کی ہے اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ گاڑی پاکستان میں لانچ ہوگی ہم اس کا ایک واکراؤنڈ لے کے ہیں گے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں اس گاڑی میں کون کون سے نئے فیچرز پروائیڈ کیے گئے ہیں اور اس گاڑی کی لپ کیسی ہے گاڑی کے اگر فرنٹ پروفائل کی بات کی جائے تو گاڑی پچھلی والی جنریشن سے ٹوٹلی چینج ہے اور ایک بہت سپوٹی لپ دے دی گئی ہے گاڑی کی فرنٹ پروفائل کو اور فرنٹ میں آپ کو ایک میٹ بلیک کلر کی بڑی سی گریل مل جاتی ہے اور اس میں کروم کی ایک لائننگ دے دی گئی ہے جو گاڑی کی خوبصورتی کو کافی زیادہ انہانس کرتی ہے اور اگر بات کریں گاڑی کی لائٹ کی تو آپ کو اس میں ایلیڈی لائٹس مل جاتی ہیں ویڈی ایرائلز جو گاڑی کی خوبصورتی کو کافی زیادہ انہانس کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو فوق لائمز بھی گاڑی میں پروائیٹ کیے گئے ہیں اور ساتھ نیچے آپ کو بمپر میں ایک لیپ کی طرح کا ڈیزائن مل جاتا ہے جو گاڑی کی خوبصورتی کو کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے اب بات کرتے ہیں گاڑی کی سائٹ پروفائل کی گاڑی کے اگر سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو سائٹ سے بھی گاڑی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں اوپر آپ کو کروم ہینڈلز بھی پروائیڈ کیا گیا لیکن بیکس ڈرور پر آپ کو کروم ہینڈل نہیں پروائیڈ کیا ہینڈل کو اوپر شفٹ کر دیا گیا ہے جو کہ گاڑی کی خوبصورتی کو کافی زیادہ انہینس کرتا ہے اور اگر بات کریں گاڑی کے الائریم کے تو آپ کو اس میں سکسٹین انچ کا ٹو ٹون فنش میں الائریم دیا جاتا ہے جو کہ گاڑی کو کافی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور مجھے پرسنلیس کا ڈیزائن بہت زیادہ پسند ہے گاڑی میں آپ کو کیلہ سینٹری ملتے ہیں جس کے لیے آپ کو یہ دو ریموٹ ملتے ہیں آپ نے کرنا کچھ نہیں سمپلی ریموٹ کو اپنی پاکٹ میں رکھنا ہے اور یہاں پر بٹن لگا آپ نے اسے پریس کرنا ہے گاڑی انلاک ہو جائے گی اور باقی اگر بات کی جائے انٹیریئر کی تو انٹیریئر میں آپ کو سب سے پہلے جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہیچ بیکس میں ہے یہ آپ کو گاڑی میں اس کے اندر ملتا ہے پوچھ سٹارٹ آپ نے سمپلی بان پوچھ سے گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سٹیریئر کی طرح انٹیریئر بھی ٹوٹلی چینج ہے پہلے والی جنریشن کے نسبت انٹیریئر میں آپ کو نو انچ کا انڈرویڈ پینل مل جاتا ہے اور آپ کو ملٹی میڈیا کے ٹوٹل کنٹرولز جو ہے نا وہ سٹیرنگ پہ مل جاتے ہیں اور گاڑی میں کروز کنٹرول بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سزکی والوں نے اس دفعہ سیفٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں کیا اور آپ کو گاڑی میں چھئر بیکس پروائیڈ کی ہیں اس کے ساتھ ہاتھ اگر دوسرے سیفٹی فیچرز کی بات کر لی جائے تو گاڑی میں آپ کو ای بی ایس بریکس ملتی ہیں ای ایس پی ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ہیل اسیسٹ بھی مل جاتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے پاکستان مینویل ہیچ بیکس میں اس کے علاوہ کوئی بھی گاڑی جو ہے نا یہ سب آپشنز پروائیڈ نہیں ہے بیک لوگ کی بات کی جائے تو پیچھے سے یہ گاڑی دیکھنے میں کافی زیادہ وائیڈ لگتی ہے اور پہلے کی طرح آپ کو اس گاڑی کی بیک لائٹس کافی زیادہ بڑے سائز میں پروائیڈ کی جاتی ہیں لیکن گاڑی کے لائٹس کا جو ڈیزائن ہے وہ ٹوٹلی چینج ہے نیچے اگر بمپر کی بات کریں تو بمپر میں آپ کو ریورس پارکنگ سینسر بھی پروائیڈ کی جاتے ہیں پیچھے بھی اور آگے بھی اور اس گاڑی اگر بوٹ سپیس کی بات کریں تو اس میں آپ کو ٹو سکسٹی فائیو لیٹر بوٹ سپیس پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ ایک ہیچ بیک کے لحاظ سے بہت زیادہ بوٹ سپیس ہیں اور آپ گاڑی کی سیٹس کو ریکلائن کر کے اس گاڑی کی بوٹ سپیس کو انہینس بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے کوئی بڑی چیز کیری کرنی ہو باقی اس گاڑی میں آپ کو سپیئر ویل نہیں پروائیڈ کیا جاتا صرف آپ کو رپیئر کٹ پروائیڈ کی جاتی ہے آخر میں بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائیز کے مطلق تو اس گاڑی کا جو جیل مینول ویرینٹ ہے جو کہ بیس ویرینٹ ہے اس کی پرائیز تقریبا 2.5 ملین رکھی گئی ہے اور اس گاڑی کے جو جیل سی ویٹی ویرینٹ ہے اس کی پرائیز تقریبا 2.7 ملین رکھی گئی ہے اور جو تاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے اس کی پرائیز تقریبا 2.9 ملین ہے